نمشکار فرنس میں ہوں آپ کا مطر آپ کا فرنڈ کمل لندلال اور میں آپ سبھی درشوکوں کا ہر دیکھ بھی نمدن کرتا ہوں اسٹرو تک کی خاص پرستوتی واسطو کا سچ صرف کمل لندلال کے ساتھ میں تب ہی تو آپ کو کہتا ہوں کہ اسٹرو تک کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمل لندلال تو یہ کہتا ہی ہے کہ شیئر تو بنتا ہے کیونکہ آپ کا ایک شیئر بہت بڑا کام کرتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کے جیون سے دکھ دربھاگیا اور دردرتا کو مٹا کر سکھ سمردھی اور صحبھاگیا لے کر آتا ہے آپ کا ایک شیئر بڑے پنیا کا کام کرتا ہے اس لئے شیئر تو بنتا ہے اور خاص بات کیا اگر آپ میری سوائے لینا چاہتے ہیں اپنے گھر کا آفیس کا انڈسٹری کا فیکٹری کا واسطو دکھانا چاہتے ہیں یا اپنی کنڈلی کا ویشلیشن کروانا چاہتے ہیں یا کسی خاص سمسیا کا سمادھان چاہتے ہیں ڈاٹ ایسٹرو تک ڈاٹ کام پر میرا پروفائل سیلیکٹ کیجے کلک کیجے اسے اور سرویسز لیجے سیدھا کال ملا لیجے مجھے میں آپ کے کال کا انتظار کر رہا ہوں تو چلیے بڑھتے ہیں آگے اور بات کرتے ہیں واسطو کا سچ میں ایک خاص وشب ہے اور وشب ہی بہت خاص ہے مہاشوبراتری سنسار کے سار کے اتپتی کا دن کچھ پران اسے بھگوان شنکر اور ماتا ستی کا ماتا پاروتی کا بیوہا دیوز بھی مانتے ہیں اور کچھ سے سنسار کی راتری بھی مانتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ واسطو انوصار آپ اپنے گھر میں اگر شیو پوجن کرتے ہیں مہاشوبراتری پر تو آپ کے جیون کے سب ہی پرابلم سماپت ہو جائیں گے کارن کیا دیکھیں شیو ماتر وہ نہیں ہے جن کے گلے میں ساپ ہے جنہوں نے ردراخش کی مالائے دھارن کر رکھی ہیں جو نندی پہ بیٹھتے ہیں شیو سنسار کا سار ہے اور شاستر تو یہ بھی کہتے ہیں کہ سنسار کے ہونے کا ایک ماتر کارن ہی شیو ہیں یہ سنسار انہی کی اچھا سے چلتا ہے اور تبھی تو سنسار انہیں مہا کالیشور کہتا ہے یعنی کہ کالوں کا بھی کال سمیں کا بھی ایشور کالیشور تبھی تو انہیں مرتیون جائے کہا جاتا ہے کہ جس نے مرتیون پر بھی جائے پرابت کر لی ہے آپ سوچئے کہ شیو کا شررک سوروپ شنکر مانا جاتا ہے اور ان کے کئی شررک سوروپ اس میں سے شمبھو بھی ایک نام ہے اس شنکر پوچن کا امپورٹنس بتایا گیا ہے دن پہ تو ہم سبھی لوگ دن میں شیواراتری کے دن پر شیوالے جاتے ہیں کوئی دھتورہ چڑھاتا ہے کوئی بھانگ چڑھاتا ہے کوئی گاجر چڑھاتا ہے کوئی بیر چڑھا دیتا ہے کوئی کنیر کے فول چڑھاتا ہے کوئی دروہ چڑھا دیتا ہے کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ شیواراتری ہی ایک ماترہ ایسا دن ہے جس دن شیوالنگ پر رولی چڑھائی جاتی ہے صرف ایک دن پورے سال کا ایک یہ اور ایک ساون شیواراتری الگ الگ اس کے مہتبہ ہیں صرف یہ ہی دو دن ہوتے ہیں اور وشیش طور سے شیواراتری کو ماتا پاروتی اور بھگوان شنکر کے ویوہاک کے روپ میں بھی منایا جاتا ہے اور مولتہ جو لوگ پرمیشور شیو کو نرہکار مانتے ہیں اور لنگ کی اتپتی کے دن کے روپ میں مانتے ہیں ان کے لئے نشیتا کالین مہورت بہت ضروری ہوتا ہے شیواراتری پانچ ابھوج مہورتوں میں سے ایک مہورت ہے پانچ ابھوج مہورتوں میں سے سب سے خاص مہورت ایک ایسا مہورت جس میں چندرمہ مکر راشی کو چھوڑ کر کمبھ راشی کے اور بھرمن کر رہا ہوتا ہے اور چطر دشی کے دن یہ پوجن کیا جاتا ہے اما وصیہ سے ٹھیک ایک دن پہلے اس راتری میں سنسار کی اتپتی کا سمی مانا جاتا ہے شیو اتپن نہیں ہوئے تھے سنسار اتپن نہوہ تھا شیو سے ہی سوری ہے شیو سے ہی چندر ہے شیو سے ہی جل ہے شیو سے ہی پنچتتو ہے ناما شیو آیا یہی بولا جاتا ہے نا یہ پنچتتو ہے تو کس ڈیریکشن میں گھر کی آپ یہ واسطو انوصار شیو پوجن کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں سمپل پوجن ہم بہت کوئی پرپنچ نہیں بتائیں گے دیکھئے شیو پوجن کے لیے وشیش طور سے شیو راتری کے دن الگ الگ شیو لنگوں کو بنانے کا شاستر آگیا ہے سرو سریشت پارد شیو لنگ کہا گیا ہے اگر آپ کے گھر میں پارد شیو لنگ ہے جو کی انگوٹے کے فرسٹ نوڈ سے چھوٹا یا اس کے برابر ہے یعنی کہ سوا دو ان سے چھوٹا تو سروس ریشت ہے اسے بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ اس وشیش دن پر کچھ شیو لنگوں کا سن رچنن بتایا گیا ہے جیسے کہ آٹے کا شیو لنگ اس دن آٹے کا شیو لنگ بنا کر کے اس کا ابھیشیک کرنے کا مہتو ہے لیکن اس بات کو دھیان رکھیں ابھیشیک کا جو سمیں ہوتا ہے ابھیشیک یعنی کہ کسی درویے کو چڑھانا شیو لنگ کو شنان کرانا ویبھن منتروں کے ساتھ میں کیونکہ منتر ضروری نہیں کہ ہر لیمن بول سکے تو نامہ شیوائے بولتی ہوئے بھی آپ ابھیشیک کر سکتے ہیں آٹے کا شیو لنگ گرہستوں کے لئے سروسریشت مانا گیا ہے اس کے علاوہ ساپ کے جو بل ہوتے ہیں اس کی مٹی کا شیو لنگ بنا کر اس کا ابھیشیک کرنے پر یا نشتہ کالین مہرت میں اس کا ارچن کرنے پر شیواشتک کا پارٹ کرنے پر سارے کانونی ویوادوں سے مکتی مل جاتی ہے الگ الگ پرکار کے شیو لنگ بتائے گئے ہیں الگ الگ پرکار کے جس میں سے وشیش جو آپ کر سکتے ہیں وہ ہے آٹے کا شیو لنگ چاول کے آٹے کا شیو لنگ مٹی کا شیو لنگ وہ شیو لنگ جو ندی کے تلسی کے اردگرد نہیں رکھنا چاہیے نہ ہی اس پر تلسی پتہ چڑھایا جاتا ہے شیو لنگ شیو لنگ شیو لنگ شیو لنگ شنک بھی نہیں رکھا جاتا نہ ہی شیو پوجن میں شنک بجائے جاتا ہے ایک ماتر شیو لنگ شیو لنگ پر چڑھایا جاتا ہے وہ بھی جو لوگ دھن چاہتے ہیں دھن وہ گھر کی دکشن دشا میں بیٹھ کر شیو لنگ کا پوجن کریں جھری آنا چاہیں وہ دن میں چڑھائیں اس کے علاوہ جو بھاگی کی پرابتی چاہتے ہیں اپنا بھاگی بلوان کرنا چاہتے ہیں وہ ایشان گھر کی ایشان دشا میں بیٹھ کر شیو لنگ پوجن کریں رات تری کے سمیں قائدہ وہی رہے گا یون مک اتر کی طرف جائے گا جو لوگ دھن چاہتے ہیں دھن دھن ارجت کرنا چاہتے ہیں وہ اتر میں بیٹھ کر کے شیو لنگ کا پوجن کریں جن کے دام پتے سمبند میں دکت ہے وہ دکشن پسچم دشا میں بیٹھ کر شیو لنگ کا پوجن کریں شرط وہی ہے یون مک اتر میں جائے گا دوسری بات شیو لنگ دیپک جلے گا آپ کے left side دھوبتی جلے گی اس کے علاوہ شیو لنگ پر چندن چڑھانا آوشک ہوتا ہے وشیش طور سے جو 16 اوبچار کیے جاتے ہیں اس میں چندن ضروری ہوتا ہے چندن کے بغیر شیو لنگ کا پوجن ماننے نہیں ہوتا ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں شیو لنگ کے پوجن میں ایک بہت خاص بات ہوتی ہے وہ یہ کرپور سے آرتی کی جاتی ہے شیو لنگ پورا کرنے کے بعد میں جیسے آپ نے برہس پتیوار کا دن ہے حلدی بلکل نہیں چڑھتی بھگوان شیو لنگ پر دھیان رکھے گا اس بات کا پیلا چندن ضرور چڑھ سکتا ہے اس لئے آپ پیلا چندن چڑھا سکتے ہیں سفید چندن چڑھا سکتے ہیں لال چندن بھی چڑھا سکتے ہیں سب سے بیسٹ سفید چندن کہا جاتا ہے دوسری بات ہمیشہ اپنا مکھ پوجا کرتے ہوئے اگر آپ شانتی کے اور بھکتی کے اور اگر سر ہونا چاہتے ہیں تو دوسری بات اگر آپ پوجن کرتے ہیں کسی مندر میں جا کر اور وہ بھی نشیتہ کالین رگ بھگ رات کو ساڑھے وارہ بجے سے لے دھائی بجے تک تو ایک وشیش چیز کا دھیان رکھے رات رات ری کے سمیں ابھی شیخ نہیں ہوتا ہے اس کے بات شیو لنگ کا پوجن کرنے کے بات میں جو آرتی کا دیپک ہوتا ہے اس سدی گھر کی دکشن دشا میں ہی رکھنا چاہیے دوسری بات ایک بات کو وشیش دھیان دیں شیو لنگ پوجن میں شنک نہیں بست لیکن گھنٹی اور گھڑی آل بجانا آوش ہوتا ہے شیو لنگ چٹکدار نیلے کالے کپڑے پہن منا ہوتا ہے ہاں آپ شویت وشتر پیلے وشتر یہ دھارن کر سکتے ہیں کریم کلر کے وشتر دھارن کر سکتے ہیں یہ وشیش رہتا ہے دیکھیں ایک بات کا وشیش دھیان رکھیں شیبلنگ پہ جو جل چڑھتا ہے اسے کبھی بھی مٹی پہ زائع نہ ہونے دیں اس پر پاؤ نہیں لگنے چاہیے اس کا جو جل ہوتا ہے وشیش طور سے کسی بھی گھاس والی جگہ یا مٹی میں ضرور آپ ڈال دیں یا کسی پیر میں ڈال دیں وہ زیادہ بہتر رہے گا شیبلنگ پہ چڑھے جو فول ہوتے ہیں اسے کبھی بھی گھر میں ری سٹور نہیں کیا جاتا جو چائے چاول ہو اسے ہمیشہ جل پر کیا جاتا ہے ان چیزوں کا دھیان رکھیں گے تو اپنے جیون کے ساری سمجھ سے مکتی ضرور پائیں گے تو مطروں کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی شیوراتری